اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 1A یہ جی ماتھمیٹکس بک 4D4 7th ایڈیشن جو نیر ایڈیشن آیا ہے اسے ایکسرسائز آگیا اور اس کا ہم کریں گے کوشن نمبر 1 کریں گے اور اس کا پارٹ نمبر بی کریں گے اس کا پارٹ نمبر اے میں پہلے کور چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہاں پر کرنا کیا سب سے پہلے تو یہاں پر پارٹ بی میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ x is greater than two ٹھیک ہے تو x is greater than two تو x کہاں پر ہمارے پاس بڑا ہوتا ہے x ہمارے پاس ہمیشہ right side پر بڑا ہوتا ہے نا یہ آپ graph دیکھ لیں یہاں پر تو graph میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو right side ہوتی ہے اس میں x کی values positive ہوتی ہیں جو left side ہوتی ہے اس میں x کی جو values ہیں وہ negative ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ جو side ہے یہاں پر x کیا ہوتا ہے میں لکھ دیتی ہوں اس side پر ہوتا ہے x is greater than zero اور اس side پر ہوتا ہے x is less than zero ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس ساری positive side ہے یہ ہمارے پاس ساری negative side ہے تو اب یہاں پر کیا ہے x is greater than two ہمارے پاس اور اس میں سب سے زیادہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ show the unshared the region satisfied by the following inequalities یہاں پر ہم نے جو answer ہے اس کو unshared رکھنا ہے اور جو answer نہیں ہے اس سب کو shade کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو answer ہے اس کو shade نہیں کرنا ہم نے یعنی کہ unshared region جو ہے وہ ہی ہمارے پاس answer ہوگا یعنی کہ وہ ہی جو ہمارے پاس given inequalities ہیں ان کو وہ satisfy کرے گا جو ہمارے پاس unshared region ہوگا وہ تو سب سے پہلے کیا ہے x is greater than two تو یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر x is equal to two پہ ہم ایک line کو draw کر لیتے ہیں اور اس سے جو ہمارے پاس left side والا جتنا بھی area اس سب کو ہم کیا کر لیں گے shade کر لیں گے کیونکہ وہ سارا کیا ہوگا x is less than two ہوگا وہ ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر اور ایک اور سمجھنے کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ جو given inequality ہے اس میں ہمارے پاس نیچے equal to کا sign نہیں ہے جب equal to کا sign نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمیں کونسی line draw کرنی ہے dotted line draw کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ نیچے equal to کا sign نہیں ہے جب equal to کا sign ہوگا تب ہی ہم جو ہے وہ line مطلب کہ پروپر جو line ہے اسی کو draw کریں گے اور جب equal to کا sign نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمیں یہاں پر ایک dotted line کو draw کرنا ہے تو یہاں پہ میں dotted line جو ہے اسی کو draw کر لیتی ہوں یہ میرے پاس ہے x is equal to two تو یہاں پہ اس کو draw کر لیتے ہیں ہم تو یہ میں نے end تک draw کر لیا ہے x is equal to two یہ جو میرے پاس given line ہے یہ کیا ہے میرے پاس x is equal to two یہ جو given ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمیں کیا چاہیے x is greater than two تو greater value کے سائٹ پہ ہوتی ہے right سائٹ پہ اس وجہ سے ہم left والی سائٹ کو سارا shade کر دیں کیونکہ یہ ہمارے پاس answer کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں سارا اس کو shade کر دیتی ہوں یہاں پر کی یہ میرے پاس answer نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سارا shade کر دیا اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے کرنا ہے اب کہ یہ جو second ہمارے پاس inequality ہے اس کو ہم نے draw کرنا ہے یہ کیا ہے y is greater than equal to x plus one یعنی کہ y ہمیشہ x plus one سے بڑا ہوگا یا اس کے equal بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ suppose کر لیں کہ یہاں پر میرے پاس six ہو y six ہو اور x جو ہے وہ five ہو تو five plus one کیا ہوتا ہے six یعنی کہ یہ equal ہو سکتا ہے y لیکن y کو ہمیشہ کیا ہونا ہے بڑا ہی ہونا ہے یعنی کہ جیسے کہ یہاں پر y اگر یہاں پر ہو جائے ہمارے پاس four تو یہاں پر ہو جائے two plus one three یعنی کہ x plus one کو ہمیشہ کیا ہونا ہے چھوٹا ہونا ہے y سے تو یہاں پر میں next sheet لے لیتی ہوں جس پر میں آپ کو یہ جو inequality ہے اس کو کر لیتی ہے تو میرے پاس کیا ہے یہاں پر inequality میں اسے equation میں لکھ دیتی ہوں تاکہ میں easily اس کو draw کر سکوں تو یہاں پر لکھ دوں گی y is equal to x plus one تو میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں اس میں x کی میں value substitute کروں گی جس کے result میں میرے پاس y کے answers آتے جائیں گے تو میں یہاں پر لکھوں گی when x is equal to zero میرے پاس کیا آ جائے گا y is equal to zero plus one یعنی کہ y is equal to one یعنی کہ جب x zero ہے تو y کے ہمارے پاس one ہے when x is equal to one تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا y is equal to one plus one یعنی کہ x is equal to one y is equal to two third value ایک اور substitute کر لیتے ہیں when x is equal to two تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا y is equal to two plus one یعنی کہ جب x ہمارے پاس two ہے تو y کے ہمارے پاس two plus one three اب ان سارے points کو میں یہاں پر draw کر لیتی ہو ایک ہی ہے پھر پاس ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو جب x zero ہے تو y کے ہمارے پاس one تو یعنی کہ یہ x ایکسز ہے نا جب x zero ہے تو y کے ہمارے پاس one یعنی کہ یہ والا point اس کے بعد second ہمارے پاس کیا ہے کہ جب x one ہے تو y کے ہے two ہے یعنی کہ یہ one ہے نا اور یہاں پر y کے ہمارے پاس two ہے پھر جب x two ہے تو y کے ہمارے پاس three ہے ٹھیک ہے آپ کیا کر لیتے ہیں اس پہ میں draw کر لیتی ہوں یہاں پر ایک line کو ہم draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ میرے پاس ہو جائے گی یہ three یہاں پر تھوڑا سا اوپر ہے ٹھیک ہے اس کو اوپر کر لیتے ہیں ہم تو یہ آرہی ہیں میرے پاس points تو میں یہاں پہ ایک line جو ہے اس کو draw کر لیتی ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ line میرے پاس ایک draw ہوگی ہے یہاں سے تھوڑی سے یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو میں white net سے صحیح کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہوگی میرے پاس draw ہوگی line اور یہ line کیا ہے ہمارے پاس جو draw میں نے کی ہے یہ میرے پاس ہے y is equal to x plus one y is equal to x plus one یہ جو میں نے line draw کی ہے یہ میں نے لکھ دیا کہ یہ میں نے کیا draw کی ہے y is equal to x plus one ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر میں نے ان points پہ draw کی ہے تو جو میں نے ایکویجن سے نکال رہ تھی یہ جب آپ graph paper پہ کریں گے تو یہ زیادہ accurate بنے گا آپ کے پاس اب یہاں پر ہم کیا کر لیتے ہیں میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ جو میں نے بنایا ہے یہ میں نے بالکل صحیح بنایا وہ کس طرح اور سب سے پہلے بات اس کو shade کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے صحیح بنایا ہے یہاں پر کیا ہے y is greater than equals to x plus one تو y کہاں پر بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے اوپر جاتے جاتے ہیں y کیا ہوتا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے کیونکہ y x is یہ ہے نا ہمارے پاس جو ہمارے پاس vertical x ہوتا ہے یہ y x is ہوتا ہے تو y x is جیسے جیسے اوپر جاتا جاتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے اور جیسے جیسے نیچے آتا جاتا ہے چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو y کی values کہاں پر بڑی ہوتی ہیں اوپر جا کے یعنی کہ نیچے والا سارا جو ہے یہ ہمارے پاس آنسر کا حصہ نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں shade کر دیتے ہیں تو میں نیچے سارا shade کر دیتی ہوں یہاں پر یہ میرے پاس سارا اس کا آنسر نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارا اس کا آنسر نہیں ہے ہمارے پاس جب یہ اس کا آنسر نہیں ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آہ اس آنسر نہیں ہے اس وجہ سے میں نے سے shade کر دیا اور یہ جو میرے پاس unshaded region ہے یہ اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے اب یہ کر لیتے ہیں میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں جیسے کہ میں یہاں پر لے لوں values یہاں پر ایک point لے لیتے ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پر کیا ہے اگر میں لے لوں اس 3 کو پر یہ والا point لے لوں بیچ میں ٹھیک ہے تو اس point پر میرے پاس کیا ہے y equal to 5 ہے اور x equal to 3 ہے یعنی کہ یہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے 3 5 x 3 y 5 یہ point ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں 5 کو لے کے اور اس 3 کو اوپر لے کے جاؤں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس point بنتا ہے اب اس point کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ satisfy کرتا ہے اس inequality کو یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس unshaded region ہے کیا یہ اس کو satisfy کرتی ہے inequality تو دیکھ لیتے ہم inequality کے ہے y is greater than equals to x plus 1 تو یہاں پر ہمارے پاس y کے 5 is greater than equals to x کی جگہ لکھ لیں 3 plus 1 تو y is greater than equals to 3 plus 1 کیا ہوتا ہے 4 تو 5 جو ہے وہ کیا ہے بڑا ہے 4 سے اس وجہ سے یہ satisfy کرتا ہے اس inequality کو یہاں پر کیا لکھا ہے y کی value ہمیشہ یا تو بڑی ہونی چاہیے x plus 1 سے یا اس کے equal ہونی چاہیے تو یہاں پر بڑی ہے اس وجہ سے یہ satisfy کر رہی ہے اب ایک اور point لے کے دیتے ہیں جو کہ اس سے باہر ہو جیسے کہ میں یہ point لے لیتی ہوں یہاں پر میرے پاس ہے یہ point آ رہا ہے ٹھیک ہے اس point میں x میرے پاس 2 ہے اور y کی ہے میرے پاس یہاں پر sorry x میرے پاس 3 ہے اور y میرے پاس 2 ہے ٹھیک ہے x 3 ہے اور y کی ہے 2 ہے تو یہاں پر کر لیتے ہیں when x is equal to 2 sorry x is equal to 3 ہے x is equal to 3 and y is equal to 2 تو inequality کیا تھی y is greater than equals to x plus 1 y کی ہے ہمارے پاس 2 is greater than equals to 3 plus 1 یعنی کہ 2 is greater than equals to 4 which is not possible یعنی کہ یہ والا region جو ہے وہ اس inequality کو satisfy نہیں کر رہا اسی وجہ سے یہ اس کے answer کا حصہ نہیں تھا اور اسی وجہ سے ہم نے اسے shade کر دیا اور جو unshaded region ہے وہ ان دونوں inequalities کو satisfy کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو کروایا ہے exercise 1A mathematics book 4D 4 7th edition اس کا میں نے آپ کو کروایا ہے question number 1 کا part number B تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ہو تو اس کو like کیجئے گا میں چینل کو subscribe کیجئے گا اور بیل آئیکن کو last میں press کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانواری ویڈیوز کے بارے پتہ چل سکے اور جو میرے second channel ہے جس کے بیچ میری cooking کی craft کی ریڈنز کی traveling کی ویڈیوز ہیں اس کا link پر description میں اس کو subscribe کر دیجئے گا اور جو میری بہن کا channel ہے اس کا link پر description میں اس کو subscribe کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی